اسلام علیکم سٹومینٹز کلاس ٹو سبجیکٹ ناصرہ ہے آج ہمارا لیکچر پھر پانچopherD میں آج ہم پڑیں گے پارہ ایggی آیت نمبر چالیس سے چھالیس دیکھتے ہیں آیت نمبر پورٹی پھورٹی سکس تک ہم پڑیں گے ایس کی آیت نمبر فورٹی میں نے لکھیئے رکوع نمبر پانچ کی ایسا ہے رکوع نمبر پانچ ہے آج ہمارا رکوع نمبر پانچ میں ہم یہ آئے پڑھیں سب سے پہلے آپ تعاوز اور دسمیہ پڑھ لیں تلفز کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پڑھایا گئے ہیں ٹھیک ہے تلفز کے ساتھ اور روانگی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور جو پیچھے آپ نے رکو پڑھے ہیں ان کو بھی آپ نے تلفز کے ساتھ اور روانگی کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ روحمن الرحیم دیکھیں یہاں پہ یابنی اس کے پر ہے کھڑی زبر جس طرف کے پر کھڑی زبر ہو اس کو ہم ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے ٹھیک ہے کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ان کو ہم ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے ٹھیک ہے یابنی اب با کے پر زبر زبر زیر اور پیش ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور نہ ان کو جھٹکا دینا ہے زبر زیر اور پیش کو نہ لمبا کرتے ہیں اور نہ ہی جھٹکہ دیتے ہیں آگے ہیں نور کے اوپا کیا ہے چھوٹی سی مد ہے یا کے اوپا اس کو ہم نے چھوٹی مد کو دو یا تین نگنیاں کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے بڑی مد کو ہم فور فنگرز کے ایک بار لمبا کرتے ہیں اور چھوٹی مد کو اسے تھوڑی مکتاب اس کی کم ہوتی ہے جبنی اسوائیلا میں نے آپ کو فرس پیچن میں بتایا تھا حرف مستالیہ کے بارے میں یہ حروف دس ہیں اور ان میں سے تین حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باری اب یہاں پر دیکھیں حرف مستالیہ میں سے یہ حروف ہے یہاں پر موٹا پڑے جائے گا کیونکہ اس کے پر کہے زبر ہے اس رائیلا اب یہاں دیکھیں یا سے پہلے زیر ہے یا سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر ہو گئی یائیو گتا یائیو مدہ کو ایک علیف کے برابر ہم کیا کریں گے لمبا کریں گے اس رائیلا اب یہ نام کے پر زبر ہے جو جزم ہے لال کے اوپر جزم والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم اس کے پچھلے حرف سے کیا کرتے ہیں ملا دیتے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پچھلے حرف سے ملا دیلے اس رائیلا گروہ ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا 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 ہے لال کلان کے ساتھ ملا دیا گئے یہاں پر ہو رہا ہے واؤ مدہ واؤ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہاں پر ہوگا واؤ مدہ اس کو ہم ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے اس رائیلا گروہ ملا دیا نعمتی لتی اب یہ عائن جو ہے یہ مستیا حلق سے ادا ہوگا حلق کا جو درمیانی حصہ ہوتے وہاں سے عائن اور حا ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے عائن اور حمزہ کی آباز میں فرق ہے حمزہ جائے یا ان کے علیف علیف مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور عائن جو ہے یہ حلق کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا عائن اس طرح کی آباز آئے ٹھیک ہے نعمتی اللتی اب یہاں پڑھتے ہیں یہ ادغام ہوا رہے ہیں ادغام کیسے کہتے ہیں کہ شد کے ذریعے دو حروف کو آپس میں ملا دینا اب اس کے اوپر ہے شد ٹھیک ہے شد کے ذریعے ان کیا کہیں گے اس کا جو پہلے والا حرف ہے وہ اس کے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک ہے ایک حروف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینے وہ کہتے ہیں ادغام کہتے ہیں ٹھیک ہے نعمتی اللتی انعامتو ان ان یہ ان یہ حمزہ کے آباز ہیں ان 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 کے آباز میں فرق ہو رہے ہیں یہ ان میں ڈیفرنس ہے انعامتو طا کو آپ نے لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے پر پیش ہے پیش کو لمبا نہیں کریں گے انعامتو اس طرح سے لمبا نہیں کرنا یہ غلط ہے ٹھیک ہے زبر زیبر پیش ان تینوں حرکات کو لمبا نہیں کرتے ہیں نہ ہی جھٹکہ لگاتے ہیں انعامتو علیکم انعامتو علیکم واعفو اب یہاں پر بھی واو مدہو رہے ہیں ٹھیک ہے واو مدہ واعفو بیاہدی اب یہ جو ہاں ہے یہ انتہائی حرک یعنی حلق کا جو آخری والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے سینے سے اداوت ہے ٹھیک ہے ہاں اس ہاں میں فرق ہے اس ہاں میں فرق ہے جو دوسرا ہوتا ہے یہ وہاں اس ہاں میں فرق ہے یہ ہاں جو ہے وہاں سے اداوتا ہے اور یہ جو ہاں ہے یہ انتہائی حلق سے اداوتا ہے اس کی آواز ہے ہاں اور اس کی آواز ہے ہاں ٹھیک ہے یہ اس میں فرق ہے بیاہدی ٹھیک ہے عائن بیاہدی او فی بیاہدی او فی بیاہدی کم اب جین یہ وقف کی علامت ہے وقف کی علامت میں ہم کیا کریں گے آواز اور سانس دونوں کو بند کر کے لاس پالا جو متحرک حرف ہوگا اس کو ہم نے کیا کرنے ہیں ساکن کر دینا ہے اور اب یہ پہلے سے ساکن ہے اس کو ہم نے کیا کرنے ہیں میم کی آواز ہم نے دیا بس اس کے جو فارج نے پڑھنا کسی حرف کے اوپر یا نیچے ہو جیسے یہ یہ وقف کی علامت ہے اس کے نیچے زیر ہے یہ متحرک حرف ہے تو وہ متحرک ہوتا ہے حرف اس کے نیچے زیر ہے ہم اس کی زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ساکن کر دیں گے فرہبون اگر یہ علامت نہ ہوتی تو ہم پڑھتے ہیں فرہبونی اس طرح سے اب یہاں پر بھی ادغام ہو رہے ہیں مشہد کے ذریعے میں اس کو کہا دیئے پچھلے حرف اس کو ملا دیئے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دوں ادغام ہوتا ہے و ایجایہ فرہبون فرہبون اب یہاں پر اس علف کو ہم نہیں پڑھیں گے اس کے پر جزم ہے را کے اوپر تو را جو ہے اپنے پچھلے لفظ سے مر جاتا ہے جس حرف کے پر جزم ہو اس کو ہم کیا کریں گے پچھلے حرف سے ملا دیں گے فرہبون یہ ہاں کی آواز ہے ہاں جو اتہائے حرف سے دعوتا ہے فرہبون اب یہ ہمیں آیت نمبر چالیس پڑھی ہے یہ آپ نے مقمر کو جو ہے اپنا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنے ذرا ادغام کی definition میں نے لکھی ہے ادغام شرد کے ذریعے دو حرف کو آپ اس میں ملا دینا شرد کے ذریعے یہ شرد ہے یہ شرد ہے اس کو ہم نے اس سے ملا دیا ٹھیک ہے یاد ہم نے لام سے ملا دیا کیونکہ اس کو پر شرد ہے تو ہم اس کو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ کیا کریں گے ملا دیں گے ان تین شوشوں والے کو شرد کہتے ہیں یہ ایک دو تین یہ جو میں نے لکھا ہے یہ شرد ہے ٹھیک ہے یہ تین شوشوں والے کو کیا کہتے ہیں شرد کہتے ہیں آپ کو کلاس آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے آیت نمبر 40 سے 46 تک آپ کا سبق ہے اس کو آپ نے تلفز کے ساتھ یاد کرنا ہے اور روانگی کے ساتھ اللہ حافظ سٹوڈنٹس چgas آپ آپ Page ہلیں آپ